کہ لب پر آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کی صورت ہو خدایہ میری ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں زعیفوں سے محبت کرنا پر آج ہمارے ایوانوں میں جو غریبوں کا ووٹ لے کر ایوانوں میں پہنچے ہیں ان کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ امیر کی دعوت پر تو فوراں چلے آتے ہیں لیکن غریب جب بلائے غریب کا مسئلہ ہو تو کوئی سنوائی نہیں ہے تو آپ بادشاہی مذہب کے مہن دروازے پر آئیں گے تو آپ کو اس کے اہاتے میں ہی ایک حسین و جمیل اور ایک جو ہے وہ بڑی خوبصورت اور بڑی خاص چیز نظر آئی گی وہ چیز کیا ہے وہ ہمارے شاہر مشلق ہمارے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے وہ مزار وہ ہستی ہیں یہ جو کسی تعرف کی موتاج نہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے اس خواب کو حقیقی معنوں میں بدلنے کے لیے نوجوانوں میں اپنی شائری کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے جو ہے وہ نوجوانوں میں صحیح اسلامی روپ ہو کی جس کی جدوجہد کی بنیاد پر قائد عاظم محمد علی جنہ کی قیادت میں ہمیں یہ خوبصورت حسین و جمیل پاکستان نصیب ہوا علامہ محمد اقبال کی شائری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے گرد گھومتی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی شائری کے ذریعے مسلمانوں میں صحیح اسلامی روپ ہو کی جس کی بنیاد پر یہ حسین و جمیل پاکستان ہمیں نصیب ہوا اور میں یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی سیہ دنیا بھر سے اس جگہ کو وزٹ کرنے آتے ہیں اور اگر وہ اعتراف میں آہاتے میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری نہیں دیتے تو یہ آپ کا ٹور یہ آپ کا جو ہے سیہ والا جو معاملہ ہے وہ انکمپلیٹ مکمل نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں آ کر آپ کو ایک روحانی فیض ملتا ہے علامہ اقبال کی تعلیمات سے پورا پاکستان پورا برس اگیر پاکو ہند جگمک جگمک ہو رہا ہے ان کا ایک جو شیر ہے میں عرض کرنا چاہوں گا جو ایک بڑی اچھی ہمارے سکول کالیجز کے بچے اسے پڑھتے ہیں علامہ اقبال کو اپنے بچوں کو پڑھائیں علامہ اقبال کی تعلیمات سے اپنے گھر کو اپنے اداروں کو جو ہے وہ جاگر کریں کہ لب پر آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کی صورت ہو خدایہ میری ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمند و ضعیفوں سے محبت کرنا انہوں کا ووٹ لے کر ایوانوں میں پہنچے ہیں ان کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ امیر کی دعوت پر تو فوراں چلے آتے ہیں لیکن غریب جب بلائے غریب کا مسئلہ ہو تو کوئی سنوائی نہیں ہے تو علامہ اقبال کی یہ تعلیمات ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں دوست موجود ہیں سیہ موجود ہیں مہین سیالوی صاحب ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اور کیا فیلنگز ہیں علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے اور کچھ اقبال کے حوالے سے قوم کو بتائیے کہ ہم اپنے ہیرو اور اپنے عظیم لیڈروں کو اگر یاد رکھیں گے تو ہماری بقا باقی رہے گی اگر ہم اپنے سرحدوں کی دیواریں کتنی بھی اونچی کر دیں اگر ہمارا نظریہ باقی ہے تو ہماری دیواریں بھی مضبوط ہیں جی جی ہاں موزد سامین و ناظرین الحمدللہ ہم اس عظیم شخصیت کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں کہ جنہیں مرد درویش کلندر لاہوری اور عظیم عاشق رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جب ان کا کلام کوئی شاعر مقرر یا کوئی خطیب پڑھتا ہے تو محفل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے جن کتابوں کے اندر یہ اشعار درج ہیں ان کتابوں کی قدر و قیمت بڑھ جایا کرتی ہے تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ اس عظیم حستی کا خود مقام کتنا زیادہ ہوگا انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کو اپنی جو بلندی ہے وہ یاد دلائی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ اطاف فرمایا تھا اور حضور علیہ السلام کے عشق سے معمور آپ کا کلام اور یہ انہوں نے بتایا اس کے اندر کہ وہ فاقاکش مومن جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے سینوں سے نکال دو کہ مسلمانوں کو اگر بلندیوں سے پستی کی طرف لانا ہے تو دلوں سے اس کے مصطفیٰ نکال دو تو آج ہم نے اس کو انشاءاللہ پیدا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو تڑپا دے اور روح کو گرما دے ان بھائی نے جو ہے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا یقینا علامہ اقبال کے مزار کے ہاتھے میں آپ کو اچھے پیغام ملے ہوں گے بہت شکریہ مزید آپ کو ہم آگا کرتے ہیں